بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نمشکال سسریع کال وری گوڈ ایونی دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں آج ہم لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ میں کہا رہا ہوں وہ ہے سرنڈر آف انڈین پاسپورٹ کہ اگر آپ کسی اور کنٹری کی نیشنیلٹی لیتے ہیں جب آپ کسی اور کنٹری کا شہری جب بن جاتے ہیں تو آپ کو اپنا انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے تو آج ہم میں اسی کے اوپر ہی آپ کو ساری جو انفرمیشن ہے وہ میں پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنا جو انڈین پاسپورٹ ہے اس کو سرنڈر کیسے کریں جو ہی آپ ویب سائٹ پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے اگر تو میں ابھی آپ کو اس لائف سیشن میں تھوڑا وہ جو اس کا ڈیمو ہے میں وہ بھی دکھا دوں گا کہ کیسے ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ویب سائٹ کے اوپر رائٹ سائٹ کے اوپر ریجسٹر کا آئے گا آپ کو اپنا ای میل اڈریس جو ہے وہ ساتھ ریجسٹر کرنا پڑتا ہے آپ اپنا ای میل اڈریس ڈالیں گے اور اپنا اس کے بعد وہ آپ کو ایکٹیویشن کے لیے بھیجیں گے ای میل سنڈ کریں گے آپ اس کو وہاں سے ایکٹیویٹ کریں گے اس کے جو ٹاپک ہے وہ ہے how to surrender your انڈین پاسپورٹ اس میں بہت لوگوں کو ہمارے انڈین بہن بھائیوں کو بہت دکت ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کریں اور وہ بڑا بڑا ایزی ہے ویسے تو اگر آپ اس میری آج کی ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو جو دوست اس کو دیکھیں گے جو اپنا انڈیا انڈین پاسپورٹ اپنا سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بڑی انفرمیٹیو ٹائپ ویڈیو ہو سکتی ہے اچھا جی اس میں یہ آجاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اگر میں اس کا overview دیوں آپ کو کہ یہ انڈین پاسپورٹ آپ کو surrender کرنا کیوں پڑتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انڈین سیٹیزنشپ ایکٹ جو ہے 1955 does not allow dual citizenship جو انڈیا کا 1955 کا جو قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ dual citizenship رکھ سکیں جیسے پاکستان یا باقی اور دیگر ملکوں کے جو قوانینز ہیں اس میں آپ یوکے کا پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ پاکستان کا بھی پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں لیکن انڈیا ایکٹ میں ایسا نہیں ہے انڈین ایکٹ جو 1955 ہے وہ آپ کو allow نہیں کرتا کہ آپ dual citizenship رکھیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو ایک چھوڑنی پڑتی ہے تو holding انڈین پاسپورٹ acquiring انڈین پاسپورٹ وہ اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو انڈین پاسپورٹ ایکٹ ہے انڈین پاسپورٹ ایکٹ 1967 اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی dual nationality نہیں نمبر ایک تو رکھ نہیں سکتے second یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے اور ساتھ میں let's say اگر آپ کے پاس برٹیش پاسپورٹ ہے اور آپ اگر travel کرتے ہیں انڈیا کا تو آپ کو penalties جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں آپ کے اس کے اوپر وہ اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کو surrender کر دیجئے تاکہ آپ ایک nationality رکھیں اچھا یہ تو آ گیا اس کا basic concept کے surrender passport ہے گیا اب اس کا اگر ہم second اس کے point کی طرف جائیں تو surrender passport کی فیس چلے فیس میں چلے میں پہلے آپ کو فیس بتا لیتا ہوں اچھا اس کی آ جاتی ہے کہ جی کہ اس کی ان کی ویب سیٹ کے اوپر بھی details آ رہی ہیں آپ انڈیا آپ آپ simple لکھئے انڈیا ہم ایسی UK لکھیں گے تو آپ کو information آئی کہ اس پہ کیا تھا جی کہ surrender انڈیا پاسپورٹ سنڈر انڈیا پاسپورٹ کا تو میں نے بتا دیا کہ starting میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ کون کس کو surrender passport جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اچھا اس کے بعد second آ گیا اس کی فیس کے بارے میں آ گیا کہ فیس فارے surrender passport جو ہے وہ فیس ان جی بی بی آ رہا ہے جی psy کی انڈیا میخصہ بھی آ رہی ہے اور کسا ضر Lis ڈے چارج ہے ان کے ساتھ پاکڑت کا تو یہ ٹلی بی بیٹ سو فیس کی ٹی ایس ձ ڈیس TO ڈیس بہن میں جاتے ہیں مسلینیص سجد سریس پاسپورٹ اس کیlines ٹ١٫ افیس شہر رہی ہے اور فر gema مائی جب آئیے اگر وہ سیٹین شیپ بھی دیکھیں تو آج ان کی ایک دو سا دن سیٹین شیپ بھی شوید پلس تقریباً بن جاتے ہیں اچھا سرنڈر پاسپورٹ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوئے گے آپ نے اپنا اکاونٹ آن لائن کریئٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن ساپمیٹ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھئے کچھ لوگ اس کا پرنٹ نکال کے اس کو پرنٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں تو ہم ایسی والے آپ کی بات نہیں سنتے آپ کو آن لائن اس کو سب میٹ کرنا پڑے گا آن لائن سب میٹ کرنے کے بعد پھر آپ اپوائنمنٹ بک کریں گے اپوائنمنٹ کا لیٹر ساتھ میں لے ریجئے اور ساتھ میں جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے آپ کو آراجی دیولی فیلڈ اپکیشن فارم آپ کو چاہیے پرنٹیڈ سائن جو ہے وہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اوریجنل انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے چاہے وہ ویلڈ آئی ہیں اکسپائر جو بھی ہے سیلف اٹیسٹیڈ فوٹو کپی آپ انڈین پاسپورٹ پاسپورٹ کی کپی ساتھ لے کے جائے سمٹائیم مشینز کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں ٹو ریسنٹ جو ہے فیفٹی ایم ایم جو تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا ہے نورمل سے وہ آپ کو دو تصویریں جو ہیں وہ ساتھ میں چاہیے اپنے جو بریٹیش پاسپورٹ آپ کے پاس ہے یا کوئی بھی اور کنٹری کا پاسپورٹ اگر آپ یہاں کے تروں اپلائی کر رہے ہیں تو تب بھی اس کی بھی فوٹو کپی ساتھ میں رکھیے یوکے پاسپورٹ اچھا پھر اس کے بعد آپ کا پروف آف ایڈریس کے لیے کوئی یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ آپ کا ساتھ میں لے جائیے گا اچھا یہ آپ کا آگیا اچھا آج کل اپوائنٹمنٹس بلکل نہیں آ رہی ہیں جتنی بھی سرنڈر پاسپورٹ کے لیے آپ دیکھیں گے اپوائنٹمنٹس وہ سوائے مجھے تو فیلحال سکوٹلینڈ اڈنبرہ کے علاوہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں چونکہ I think they are very busy تو اس کے بعد سرنڈر پاسپورٹ بڑا easy system ہے لیکن سٹل لوگوں کو complications ہو رہی ہیں تو وی ایف ایس گلوبل جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے آپ ان کے through بھی apply کر سکتے ہیں انڈیان ایمبیسی جو ہے ایک تو وی ایف ایس گلوبل اور دوسرا آ رہی ہے جی پاسپورٹ انڈیا ڈاٹ گوف ڈاٹ ان جو ہے آن لائن میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ وہ کس طرح کس طرح ہوتا ہے اگر مجھے مطر نہ کر سکتا ہوں یہ ہے ان کی ویب سائٹ ٹھیک ہے جی یہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آئیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ register کریں گے یہاں پہ پھر اس کے بعد track application جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ ان کی وی ایف ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ اس کی یہ details آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی ہے still اگر آپ کو کسی کو surrender passport کی application فائل کرنی ہو کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ہمارا ان سے نہ link ہے نہ ہم ان سے کسی سے وی ایف ایس یا انڈیان کسی سے ہم connected نہیں ہیں ہم independent آفیس ہیں اور ہم اپنی طرف سے جو آپ کی application ہے اس کو fill کر سکتے ہیں تو کل دوبارہ پھر حضر ہوں گا تب تک کے لیے take care خدا حافظ نمسکار سسریع کال